آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کی کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی ازاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے پتا تھا ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم ماف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں یہ نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ اور پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا